دیکھیں یہ میں کہنا چاہتی ہوں ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں کیونکہ سرکار کو کہتے کہتے ہم تھک گئے کہ جو حبل وطنی ہے یہ آپ کسی کے اوپر زبردستے کسی کو دنڈے کے زور پر آپ حبل وطن نہیں بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہمدردی پیار کی ضرورت ہے تاکہ آپ یہاں کے لوگوں کے دلوں کو جیت کے بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آئیڈنٹیفائی کرے وہ یہاں کے ساتھ آئیڈنٹیفائی کرے اور کھیل کھیل ہوتا ہے اس میں چاہے آگرہ میں جو ہمارے بچے جو سٹوڈنٹس کو جیل میں بند کر دیا ہو یا چاہے کشمیر میں جس طرح سے نوزوانوں کی پکڑ دکڑ ہوئی ہے یہ بہت غلط ہے میں نے پہلی بھی بولا آپ بھی بولتی ہو اس سے حالات بگڑیں گے کچھ صدرنے والا نہیں ہے کیونکہ آپ کسی کو کون کس کھلاری کو پسند کرتا ہے اس کو آپ کسی کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کے سر پر بندوخ رکھے نہیں آپ نے اسی کو پسند کرنا ایسا نہیں ہوتا ہے ہندوستان بہت بڑا جمہوری ملک ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت نے ہمیں حق دیا ہے یہاں کے آئین نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم کس کھیل میں کس کو پسند کریں اور کس کو پسند نہ کریں دیکھیں آج ہمارے سری نگر میں ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے وہاں ایک پرٹس مارچ نکالنے کی کوشش کی تھی انہی ذاتیوں کے خلاف انہی ایرس کے خلاف پر بدقسمتی یہ ہے یہ تو بہت بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یہاں سب کچھ ٹھیک تھاک ہے مگر ان کو گیٹ سے باہر تک آنے نہیں دیا کوئی سو دو سو نوجوان تھے ہمارے جو پروٹس کرنا چاہتے تھے ان ایرس کے خلاف ان کو کچھ بھی نہیں کرنے دیا تو یہ کون سی جمہوریت مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے دیکھیں سندیش تو یہ ہے کہ میں نے تو شلحال پرائیم نیسٹر کو ایک خط لکھا ہے میں نے ان کو بتایا ہے کہ آپ کو جمہور کشمیر کے لوگوں کے جیتنے کے ضرورت ہے اس طرح ڈنڈے کے بلبوتے پہ یہ جو ہے ریاستے نہیں چلتی ملک نہیں چلتا ہے بلکہ ہمارے نوجوانوں کا جو مستقبل ہے وہ اس طرح خراب ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اور اس سے نوجوان اور دور ہو جائیں گے اور ملک کے لیے اور جمہور کشمیر کے لیے اور مشکلات پہ دھوں گے مانک چون پک چونے سے رفیشن کیا